ازرائیل کے حملے سے بھڑکا ہجبولہ موساد کے ہیڈ کارٹر پر کیا بھیشن حملہ حملے سے ہل گیا ازرائیل پیجر دھماکے کے بعد ہجبولہ کافی گصے میں اپنے زر آنے لگا ہے بلکہ ہجبولہ نے ازرائیلی کوفی ایجنسی موساد کے مکھیالے پر مسائل داگنے کا دعویٰ بھی کیا ہے تیل عویب میں رات بھر وارننگ سائرن سنائے دیئے کائی راکیٹ ائر ڈیفنس سسٹم نے تبھا کر دیئے اسمبلے سے پہلے پچھلے ہفتے لیبلان میں پیجر دھماکہ ہوا تھا جس میں کئی درجن لوگ مانے گئے اور پندرہ سو سے زیادہ لوگ خائل بھی ہوا تھے اور اس کے اگلے دن واکی ٹاکی میں دھماکہ ہوا ٹائمز آف ازرائیل کی ریپورٹ کے مطابق ہجبولہ نے دیش کی رازدھانی کے پاس موساد کے مکھیالے پر قادر ون بیلسٹرک مسائل داگنے اب ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ازرائیل سے ہجبولہ نے بدلہ لینے کا پلان تیار کر لیا ہے اس کی وجہ سے اب تک ہجبولہ نے بھی ازرائیل کی کئی شہروں کو اپنا نشانہ بھی بنایا ہے جانکاری کے مطابق ہجبولہ کی اور سے اب تک نو ہجار سے زیادہ راکٹ نورتھ ازرائیل کے الگ الگ علاقوں میں داگے گئے ہیں تو وہیں ازرائیل بھی لگاتار ہجبولہ کے ٹھکانوں پر حالکہ ہملہ کر رہا ہے بات کی جائے منگلوار اور بھدوار کی تو ازرائیل نے لیبلان کی کئی علاقوں میں ایک ساتھ حملے کر ایک بار پھر سے تناپ کو بڑھا دیا ہے اب دونوں دیشوں کے بیچ چل رہی اس جنگ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ہجبولہ کی اور سے سیدھے تیل اوی پر راکٹ تاگے گئے ہیں ایران سمرتھت لیبلان ملیشیا کی اور سے جانکاری دی گئی ہے کہ اس نے قادر ون بیلیشٹرک مسیل سے تیل اوی پر کیے گئے اس حملے کو ہجبولہ نے پیجر اٹیک کا جواب بتایا تھا جس پیجر اٹیک میں کئی درجہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی آئی ڈی ایف کی اور سے کہا گیا ہے کہ اس کے فائٹر جیٹس نے بھی بیٹی رات میں لیبلان کے کئی علاقوں میں ایر سٹرائکر ہجبولہ کے کئی لانچنگ پیٹ کو تباہ کر دیا ہے حالانکہ اسرائیل نے بھی کچھ تصویریں تباہی کی وائرل بھی کی تھی وہ اسرائیل پر حملے کے لیے ہجبولہ نے قادر ون بیلیشٹرک مسائل کا استعمال کیا سینٹ پرل اسرائیل پر مسائل حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے ہجبولہ نے موساد مکھیالے کو قادر ون بیلیشٹرک مسائل سے نشانہ بنایا ہے ہجبولہ کی اور سے کہا گیا ہے کہ حملہ پیجر اور ووکی ٹاکی ویسپ فوٹو اور سبھو کے شیٹس کمانڈروں کی چان جانے کے جواب میں لیا گیا ہے دوسری طرف ہجبولہ نے اس بات کے پسٹی بھی کر دیا ہے کہ بیتی رات بیروت میں ہوئے اسرائیلی ایئر سٹیک میں اس کے ٹاکٹ اور مسائل ڈیویزن کے کمانڈروں ابراہیم کوبیشی کی جان جا چکی ہے لیکن جس طرح سے ہجبولہ نے اسرائیل پر اب اٹیک کی ہیں اسے صاف ہے کہ وہ اسرائیل کو موتور جواب دینے کے موڈ میں کھڑا ہو گیا ہے فلال اس کا منم پر سے اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لئے بڑھے رہیے ون اینڈیا ہندی کے ساتھ